بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیدہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سیدہ اندہ کیچن یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ اپنی سنڈے روٹین شیئر کروں گی بہت سے گھروں میں سیٹرڈے سنڈے کے دن مشین لگائی جاتی ہے کپڑے دھوئے جاتے ہیں میری بھی یہی روٹین ہے کہ میں سیٹرڈے یا سنڈے کو کپڑے دھوتی ہوں اور گھر کے دوسرے کامکاج ہوتے ہیں انہیں بھی ساتھ سا نمٹاتی ہوں میں نے سوچا اس دفعہ سنڈے کی روٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ کو کیسی لگتا ہے میرا یہ ویلوگ کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا سنڈے کے دن نماز قرآن سے فارغ ہو کر میں نے دھوڑ گرم کیا چائے چڑھا دی تھی اوملٹ کیلئے پیاز وغیرہ میں نے کاٹ کے رکھ لیے یہ میں اوملٹ تیار کر رہی تھی ہزبنڈ کیلئے میں نے ایک فرائی کیا ہے ہاف فرائی کھاتے ہیں بچوں کیلئے اور اپنے لئے میں نے یہ اوملٹ ریڈی کیا ہے بلیک پیپر اوپر سے میں سپرنکل کرتی ہوں پراتھے بن رہے ہیں پراتھے وغیرہ تیار ہو جائیں تو پھر دستخان لگا لوں گی یہ دیکھیں پراتھا کتنا پھول چکا ہے یہ دیکھیں پراتھا تیار ہو گیا اور یہ اب چائے وغیرہ میں نکال رہی ہوں یہ ہزبنڈ کے لئے میں نے ریڈی کیا ہے یہ بچوں کے لئے اپنے لئے اوملٹ وغیرہ ہو چکا ریڈی ایک فرائی بھی کر لیا ناشتہ دستخان میں لگا چکی ہوں ناشتے کے بعد میں نے جو کپڑے مشین میں دھوئے تھے انہیں دھو کر میں پھیلا چکی ہوں کپڑے دھونے کے بعد پھیلا دیئے پھر رومز کی میں نے سپائی وغیرہ کر لی تاکہ ساتھ ساتھ جو بھی کام جلدی جلدی سمرتا جاتا ہے سمیٹ لیتی ہوں ظاہرے گھر کے بہت سارے کام ہوتے ہیں ان کو منیج کر کے چلنا پڑتا ہے یہ روم ہمارا کومن روم ہے یہی پر ہمارا زیادہ تر ٹائم گزرتا ہے نماز وغیرہ بھی ہم یہی پڑتے ہیں کیونکہ اس کمرے میں کوئی پڑھنی چاہ نہیں ہے صرف فلور سیٹنگ ہم نے کر رکھی ہے تو زیادہ اس میں پھیلا اور نہیں ہوتا ہے صفائی بہت جلدی ہو جاتی ہے اس روم کی میری سنڈے روٹین یا میرا ویلوگ آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیے گا لائک کر دیے گا اس سے میری حوصلہ افضائی ہوگی صفائی سے فارغ ہو کر میں نے دوپیر کے کھانے کے لیے آلو کے چاول میں نے رڈی کر لیے تھے وہ میں چڑھا چکی تھی اب تھوڑی دیر میں میں نے دم پر لگا دوں گی تو لنچ بھی ساتھ ساتھ رڈی ہو جائے گا تاکہ زہر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر ہم لوگ لنچ سے بھی فارغ ہو جائیں گے اس وقت دو وجہ رہے ہیں اور میں نے چاول وغیرہ بھی دم پر لگا دیئے ہیں اب ہم لوگ نماز سے فارغ ہو کر تو پھر لنچ بھی کر لیں گے تاکہ پھر میں شام کے کھانے کی تیاری کی طرف لگوں گی کپڑے جو میں نے چھت پر سکھائے تھے انہیں بھی متار کے لے کر آنا ہے سہن میں بھی کپڑے پھیلائے تھے تو وہاں سے بھی مجھے کپڑوں کو سمیٹھ کر انہیں تیار کر کے کپڑس میں رگ لگانے ہیں تو یہ دیکھیں میں چاول دم پر لگا چکی ہوں بچوں کو بھوک لگ رہی تھی تو میں نے لنچ ڈش آؤٹ کر لیا ہے اب یہ لنچ ریڈی ہے سیلیڈ وغیرہ بھی میں بنا چکی ہوں تو یہ لنچ کے بعد پھر میں اپنی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ لنچ کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی تھی کہیں صبح جلدی اٹھ گئی تھی تو بہت تھک چکی تھی میں نے شام کی چائے کے لیے بچوں کے کہنے پر میں نے پکوڑے وغیرہ بنایا ہے میگی کے پکوڑے میں بنا رہی ہوں اس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر رہی ہوں پکوڑوں کا بیٹر میں نے ریڈی کر لیا ہے اور یہ میگی میں نے بوائل کر لیا ہے یہ بیسن میں ساری چیزیں جو ہم گھر میں پکوڑے بنتے ہیں وہ تمام مسائلے اٹھ کر کے اور پھر میگی کو میں نے بوائل کر لیا تھا اس میں جو ٹیسٹر جو ساشے ہوتے ہیں وہ میں نے اٹھ نہیں کیے تھے وہ میں اس میں بیسن میں اٹھ کر رہی ہوں تو یہ میگی کے پکوڑے بہت ہی مزے کے بنے تھے آپ ضرور اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے بنائیے گا بچوں کو میرے بچوں کو اور ہزبن کو بہت پسند آئے تھے یہ اور بہت جلدی بننے والے ہیں بہت اچھے بنتے ہیں یہ اپنے گھر میں آپ ضرور ٹرائے کریے گا شام کی چائے کے لیے اکثر کچھ نہ کچھ گھر میں بنتا ہی رہتا ہے یا کبھی بزار سے مارکٹ سے کچھ لے آتے ہیں سموسے وغیرہ یا میں گھر میں چکن ویجیٹیبل سموسے ٹرائے کر لیتی ہوں حالو کے سموسے وغیرہ ٹرائے کر لیتی ہوں اچھا ہو جاتا ہے بچوں کے لیے تھوڑا بچے تھوڑا انجوائے کر لیتے ہیں اور شام میں اکثر بچوں کو بھوٹ لگ جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ سنیکس وغیرہ بچوں کے لیے ہو جاتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں کیچپ زیادہ شوق سے کھایا جاتا ہمارے گھر میں یہ چائے میں ریڈی کر چکی ہوں مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا چھت پر بھی اندھیرہ ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ بس چائے سے فارغ ہو کرنا تو جلدی سے چھت پر سے کپڑے وغیرہ بھی اتار کر لے آؤں یہ دیکھیں موسم تھوڑا سا ایسے ہی ہو رہا تھا اندھیرہ اندھیرہ ہونے والا تھا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیگا ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیگا میری روٹین پسند آئے تو شیئر ضرور کریگا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ شام ہو چکی ہے کپڑے میں ہوتا رہی ہوں یہ میری سنڈے روٹین تھی پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیگا شکریہ 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 شکریہ